بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ریزیز پر بات کریں گے وہ ہے ہیڈک کانٹینیوز ٹو ورڈ سے ایم لنگ یعنی ایسا سردرد جو شام تک رہتا ہے یہ سردرد صبح کے وقت سے شروع ہو کر شام تک رہتا ہے سردرد کے دوران آنکوں پر وزن اور دباؤ محسوس ہوتا ہے ماتے پر وزن محسوس ہوتا ہے اور کن پٹیوں میں بھی درد محسوس ہوتا ہے یعنی صبح سے لے کر شام تک رہنے والا سردرد اس ویڈیو کے آخر میں اس مرز کی بہترین اومیپتے قدویات بھی بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنا علاج کر سکیں اومیپتے کے علاج کا کمال یہ ہے کہ یہ مرز کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے اب ہم ہیڈک کی وجوہات علامات اور کن چیزوں سے یہ بڑھتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ہیڈک ایس ون ففٹی ٹائپ سردرد کی ایک سو پچاس اقسام ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ واضح ہوتی ہیں وہ پرائمری اور سیکنڈری ہوتی ہیں مطلب جو ابتدائی ہیں وہ پرائمری ہیں اور جب پرانا ہو جاتا تو وہ سیکنڈری ہیں ہیڈکس مینز سٹارڈنگ اور کرونک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا سردرد جو کہ شروعاتی ہے یا پھر پیچیدہ پرانا ہو چکا ہے ہیڈک ہونے کی صورت میں جو مرز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خون کا دباؤ خون کا اجمع یعنی کہ جمع ہونا سر کی طرف بڑھ جاتا ہے اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے سن ہوا ہوا محسوس ہوتا ہے تھروبنگ دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سر میں خون کی رگیں دھڑک رہی ہیں آپ کو بعض افعہ سردرد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہتوڑے مار رہے ہیں آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے ماتھیں پر وہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے تھروبنگ ٹیمپلز اور آپ کی کنپٹیاں بھی پھڑ پڑاتی ہیں یہ وہ ساری علاماتیں جو ہم ہیڈک کے اندر محسوس کرتے ہیں بعض افعہ سردرد شروعاتی طور پر ہونے کے لیے اپنی علامات ظاہر کرتے ہیں اور مریض یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے سردرد ہونے والے لیکن کئی کیسز کے اندر یہ فوراں ہی اچانے کی بہت تیزی سے اور بہت زیادہ سیویر یعنی کہ شدید سردرد ہو جاتا ہے سردرد جو ہے وہ پانچ سال کے بچے سے لے کے ساٹھ سال کی عمر اور اس سے بڑے افراد کو متاثر کرتے ہیں ایک بہت بڑی وجہ سردرد کی ہیپرٹنشن ہے یعنی کہ ہی بلڈ پریشن جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اگر آپ سردرد کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے تو کچھ عرصہ کے بعد یہ مگرین بن جاتا ہے یعنی کہ آدھے سر کا درد کبھی سیدھی طرف اور کبھی اُلٹی طرف انکنٹرل ہیڈک میں جنریٹ سیریس کامپلیکیشن اگر آپ اپنے سردرد کو کنٹرل نہیں کر سکیں گے تو اس سے بڑی ہی خطرناک قسم کی کامپلیکیشن پیدا ہوں گی جس میں انکانشیسنیس ایسا سردرد کا مریض جو پرانے سردرد کا عدی ہے وہ اکثر بہوش ہو جاتا ہے ریسٹ لیس اس کے اندر بہچینی دکھتی ہے نیک پین گردن میں تناو اور دباؤ محسوس ہوتا ہے سروائیکل ایشیوز اس کو کندے اور گردن کے ایشیوز آنا شروع ہوجاتے ہیں پیرلائیٹک اٹیکس اس پر فالیجی اٹیک ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ دھڑام سے گر جاتا ہے اور اس کا بعض دفعہ ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے برین ہیمریج اور آخر میں یہ ہے کہ اس کو برین ہیمریج یعنی کہ خون کے اندر کی کوئی رگ ڈیمیج ہو جاتی ہے جو کہ اس ہیڈک کی بہت ہی سخت علامات میں سے ہے اس سردرد کو اگر کیونہ کیا جائے تو اس سے اندھاپن پیدا ہوتا ہے شدید درد کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندر آ جاتا ہے اور اسکوینٹ آئیز اور بعض دفعہ آنکھیں بھینگی ہو جاتی ہیں یعنی کہ اپنی پوزیشن سے ہٹ جاتی ہیں اب ہم میجر سمٹمز پڑھ لیتے ہیں کہ جب آپ کو اس قسم کا سردرد ہوگا تو کونسی بنیادی علامات آپ محسوس کریں گے نمبر ون نوزیہ مطلی نمبر چو ورٹی کو چکر آئیں گے ویٹ آن ہیڈ آپ کو سر پہ دباؤ اور وزن محسوس ہوگا آئیز ریڈنیس آنکھوں میں سرخی محسوس ہوگی انسومنیاں آپ کی نیند خراب ہو جائے گی آپ کو نیند نہیں آئے گی بلرڈ ویژن آپ کے سامنے چیزیں دھندری دکھائی دیں گی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی چیز واضح نہیں ہے ائر ڈرم پین آپ کے کانوں کے ڈرم یعنی پردوں میں درد ہونا شروع جائے گا اور بہت زیادہ حد تک نوز بلیڈ ناک سے خون آ جائے گا اب ہم کوئی ٹریگرز پڑھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ عمومت سردرد بڑھتا ہے پہلی جو ہے ٹینشن جو کہ بنیادی وجہ ہے ڈپریشن یہ بھی بنیادی وجہ ہے انگزائیٹی یہ بھی بنیادی وجہ ہے یعنی کہ ٹینشن ڈپریشن اور انگزائیٹی تین بنیادی وجہ آتے ہیں جسے سردرد بڑھتا ہے لانگ ٹرم سٹریز بہت طویل عرصہ کا سٹریس یعنی کوئی ایسا کام کی ذمہ داری جو سر سے نہ اتر رہی اس سے بھی ہیڈیک کا مرض لگ جاتا ہے ہیڈ انجری کوئی چوٹ آئی ایکسیڈنٹ کے درو کوئی وزنی چیز لگی ہے یا گر گئے ہیں تو ابھی ہمیں ہیڈیک ہو جائے گا سموکنگ سگریٹ پینے والوں کو عمومت سردر دیتا ہے ڈائٹ یا کسی خوراک کی وجہ سے یا کسی حادثاتی طور پر اگر ہو جائے تو ہیڈ ایک سردر شروع ہوتا ہے آئی اسٹرنٹس آنکھوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا آنکھوں کو تھکا دینا آنکھوں پر موبائل کا استعمال کرنا باریک کتابوں کو پڑھنا بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا کمپیڈے استعمال کرنے سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے نوز شاؤٹ اور نوائز سے مطلب شور سے اور شاؤٹ کسی کے چیخنے سے بھی سردد ہو جاتا ہے تو یہ وہ ساری علامات اور بنیادی وجوہات یا میں نے ایکسپلینیشن دیئے جس سے آپ ہیڈ ایک کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی دو بہتری نومی پتے گدویات بتا رہا ہوں نمبر ون نیٹرمیور اور نمبر ٹو برائینیا ان دونوں دوائیوں کو آپ نے 200 پاور پوڈنسی میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ دوستوں کی طاقت میں لے کے استعمال کرنا ہے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں کیونکہ اس چینل پر جتنی بھی بیماریوں کی ویڈیوز ہیں ان کے آخر میں ان کی دوائیاں بھی بتائی گئی ہیں ان دو دوائیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے دس کترے ایک گھوٹ نیم کرم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے ایک نمبر دوائی کو جو کہ نیٹرم یورے صبح کے وقت اور دو نمبر دوائی کو جو کہ برائنی آئے شام کے وقت استعمال کرنا ہے یعنی کہ دس کترے ایک گھوٹ نیم کرم پانی میں ڈال کے ایک نمبر کو صبح اور دو نمبر کو شام میں یاد رہے آٹھ دن تک مسلسل استعمال کرنے کے بعد پانچ دن کا وقفہ دینا ہے اس کے بعد دوبارہ شروع کرنا ہے یعنی ہر آٹھ دن کے بعد پانچ دن کے وقفہ دے کر آپ دوائی کو دوبارہ استعمال کریں گے اور دو مہینے تک استعمال کریں گے اگر آپ کا مرض ایک ماہ یا دو ماہ پرانے تو ان دوائیوں سے فرق پڑے گا لیکن اگر آپ کا مرض پہچیتا ہو چکا ہے پرانا ہو چکا ہے یعنی کہ ایک سال پرانا یا آٹھ دس مہینے پرانا ہو چکا ہے اور بہت سارے علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر مکرم سے ان کے وارسام نمبر پر رابطہ کریں مکمل اپنے کیس کے بارے میں بتائیں تفصیل سے میسج کریں اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ